نمشکار میڈیسن کی اس نئے ٹاپک میں اب ہم بات کریں گے میٹابولک ایلکالوسس کے بارے میں ایلکالوسس جاہر سی بات ہے پی ایچ بڑھا ہوا ہوگا اور یہاں پر ایک خاص بات دیکھنے کو بلتی ہے کہ پی ایچ رائز کرے گا اور بائی کاربونیٹ آئینز کے لیول بڑھے ہوئے ہوں گے بائی کاربونیٹ آئینز کا لیول بڑھا ہوا ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ پی سی بڑھا ہوا ملے گا تو چونکہ یہاں کیسے ڈکریز کرتا اس کو میٹابولک ایس ڈوسس میں ہم نے ایکسپلین کیا اس لیکچر کو ضرور دیکھ لیجے گا تو میٹابولک ایلکالوسس میں اس کا اپوزٹ ہوگا اور یاد رکھنا ہے بائی کاربونیٹ اگر رائز کیے تو پی سی اوٹو بھی رائز کرتا ہے تو میٹابولک ایلکالوسس میں کیا ہوگا اس کو ہمارے دیماغ میں رہنا چاہیے پی ایچ بڑھے گا بائی کاربونیٹ اینز بڑھیں گے بائی کاربونیٹ اینز بڑھیں گے تو اپنے آپ جنرل رول کہتا ہے پی سی اوٹو بھی رائز کرے گا کوئی اگزامپل لے لیجے بائی کاربونیٹ اینز کے بڑھنے کا ٹونٹی سیکھ سے زیادہ کر دیجئے تھرٹی فور کر دیا اور یہ فٹی سے زیادہ ہو جائے گا اپنے آپ پی اچ سیون پوائنٹ فور فائی سے زیادہ کر دیجئے سیون پوائنٹ سکس کر دیا تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ بائی کاربونیٹ اور پی سی اوٹو سیم ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں تو یہ تو بائی کاربونیٹ اینز کا لیول بڑھے گا کیسے جیسے مالی جی جی آئی کی سکسننگ کی گئی یا پھر سیویر وومٹ ہو گیا ڈائیوریٹکس کا سائی ریفکس بھی یہ ہو سکتا ہے ایکسیسیو بائی کاربونیٹ اینز بڑی میں پہنچ گیا ہوں تو یہ سب ہی کارن اس کے لیے ریسپونسبل ہو سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا ہے بائی کاربونیٹ اینز ٹوانٹی سکھ سے زیادہ ہو جائے اور پی ایچ سیون پوائنٹ فور فائیف سے زیادہ ہو جائے تو اس کے کارن ہوگا کیا ہائیپوکیلیمیا ہوگا جبکہ وہاں پر میٹابولک ایسیڈوسس میں ہائیپرکیلیمیا تھا ہائیپوکیلیمیا ہو جائے گا باقی ساری چیزیں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میٹابولک ایلکالوسس میں کیا ہوگا ریسٹلیسنس ہوگا کنفیوزن یہاں پر بھی بنے گا ٹیکیکارڈیا ہوگا نوزیا وومٹنگ کی ٹینڈنسی ہو سکتی ہے یہاں پر بھی کمپنسیٹری ہائیپو وینٹیلیشن ہوگا وہاں پر ہائیپر وینٹیلیشن تھا یہاں ہائیپو وینٹیلیشن ہوگا ٹریمرز ہوں گے مسل کریمپ ہوں گے ٹینگلنگ of fingers اور ٹو میں مل سکتا ہے ایسی پریجنٹیشن کے ساتھ پیشنٹ آئیں گے تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں پر ریسپریٹری سینٹر کا ڈپریشن ہوتا ہے اس لئے کمپنسیٹری ہائیپو وینٹیلیشن ہوتا ہے کیوں کیونکہ الکلوسس ہو گیا ہے میٹابولک ڈیفیکٹ ہے یہاں پر الکلوسس ہے بائیکارمنٹ آئینز زیادہ ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پی سی اوٹو کو تھوڑا سا ایسا رکھا جائے کہ پی سی اوٹو کو بڑھا کر کے بائیکارمنٹ کے لیول کو نیوٹرلائز کیا جائے تو اس لئے ریسپریٹری سینٹر کو ڈپریشن کیا جاتا ہے اس لئے یہاں پر ہائیپو وینٹیلیشن ہوتا ہے کارمن ڈائیکسائیڈ کا ریٹینشن ہوتا ہے تو اس کے قارن یہ الکلوسس کا سپیشل کنڈیشن جس میں کارمن ڈائیکسائیڈ کی ریٹینشن کی پروسس باڈی ایک طریقے سے باڈی اپنے ہومیو سٹیسس کو مینٹین کرنے کے لیے کرتی ہی ہے ریسپریٹری کمپنسیشن میکنیزم میٹاوالک الکلوسس میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر ایلڈو اسٹیرون کا بھی تھوڑا سا ایکزامپل لے کر کے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے پرائیمری ہائپر ایلڈو اسٹیرونزم جس میں ایلڈو اسٹیرون کا لیول اگر بڑھا ہوا ہے تو ہوتا کیا ہے سوڈیم کا ریٹینشن پوٹیشیم کا لاؤس اور سوڈیم کا ریٹینشن کے علامہ وارٹر کا لاؤس ہوتا ہے اور ایکسکریشن کس کا ہوتا ہے ایسیڈ کا تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایلڈو اسٹیرونزم میں کیا ہوگا ایچ پلس آئین اس کو یاد رکھنا ہے یہاں پر میٹابولک ایلکالوسز کیوں ہوا کیونکہ ایلڈو اسٹیرونزم کا ایکسٹر ایکٹیوٹی ہونے کے ناتے پوٹیشیم آئین کا لیول کم ہو گیا ایچ پلس آئین کا لیول کم ہو گیا چونکہ سوڈیم آئین کا لیول بڑھا ہوا ہوگا اس کے کرن پلازما کا والیوم بڑھ جائے گا وارٹر کا ایککومیلیشن یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ساری کنڈیشنز ایک دوسری کے ساتھ تھوڑی سے لنک کر کے سمجھیں گے تو فیجیولوجکلی ہم میٹابولک ایلکالوسز ہو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے جب کبھی بھی ایلڈو اسٹیرونزم یعنی ہائپر ایلڈو اسٹیرونزم کا اسٹیٹ ہم سوچیں تو ہم اس کے اگزامپل کو بھی دماغ میں یاد رکھ سکتے ہیں اس کے علامہ جو کوشنگ سنڈروم ہے جس میں ہائی گلوکو کارٹیکوائیڈ کا لیول بنا رہتا ہے تو ہائی گلوکو کارٹیکوائیڈ کا لیول ایکشلی مینرو کارٹیکوائیڈز کا ایکشن رکھتا ہے تو ہائی گلوکو کارٹیکوائیڈز کا جو ورکنگ ہے وہ مینرو کارٹیکوائیڈ لائک ایفیکس رکھتا ہے اس لئے کوشنگ سنڈروم کے ماملوں میں بھی میٹابولک الکالوس مل سکتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہائی گلوکو کارٹیکوائیڈز کا لیول ایکشلی مینرو کارٹیکوائیڈ لائک ایکٹیویٹیز شو کرتا ہے میٹابولک الکالوس ہونے کے کچھ اور بھی کارٹ ہو سکتے جیسے پلازما والیوم کا ڈیکریز ہونا جیسا کہ وومٹنگ کے ماملوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ایچ پلس آئین وارٹر ریلیز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میٹابولک الکالوس اور لو پلازما والیوم کے ایفیکس ہمیں ڈائیوریٹکس وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر کئی بار کوششن پوچھا جائے کہ الکالوس کا کارن کیا ہو سکتا ہے تو اس ایمیج میں ہم دیکھ سکتے ہیں الکالوس کا کارن گیسٹر جوس کا لاؤس ہونا وومٹنگ کی وجہ سے اس کے علاوہ انٹاسیٹس کا اوور یوز کرنا یا پوٹیشیم ویسٹنگ ڈائیوریٹکس کا استعمال بھی اس کے لیے ایک ریسپونس بل فیکٹر مانا جا سکتا ہے تو اس کارٹون کو یاد رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دیکھیں ریسپریٹری الکالوس کے معاملے کو ریسپریٹری الکالوس کا معاملہ الگ لیول پر ہم سٹڈی کریں یہاں پر ابھی ہمارا ٹارگٹ ہے میٹابولک الکالوس کو سمجھنے کا جس میں وومیٹ کرنے کی وجہ سے یا پھر ڈائیوریٹکس کا استعمال کرنے کی وجہ سے یا پھر ایسیڈ کم بنے اس کے لیے اوور یوز ہو جانے پر یہ معاملے دیکھنے کو ملتے ہیں تو میٹابولک الکالوس جس میں پلازما کا ووم بڑھ جا رہا ہے ایسا اگزامپل ہمارے دماغ میں کون کون سے آ سکتے ہیں پرائیمری ہائپر ایلڈو سٹیرون اور کوشنگ سنڈروم گلوکو کارٹی کوائٹس سے ریلیٹی پرابلم لو پلازما کی سٹیٹ اور میٹابولک الکالوس کا سٹیٹ آپ ڈائیوریٹکس اور وومٹنگ کے معاملوں میں دیکھیں گے تو ہمیں تھوڑا سا دماغ بنا کر ہمیں دماغ سے ان ساری چیزوں کو یاد رکھنا ہے ریسپریٹری اس ڈوسیس پر چلنے سے پہلے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وومٹنگ جو تھا اس میں میٹابولک الکالوس لو پلازما والیوم ڈائیوریٹکس کا بھی ہم نے اگزامپل لیا تھا ڈائیوریٹکس کے معاملوں میں بھی میٹابولک الکالوس لو پلازما والیوم ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر آئینز کا لاؤس ہوتا ہے تو اس طریقے سے ایک بیسک جانکاری ہم لوگ نے تیار کیا ہے نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ریسپریٹری ایسیڈوسس کے بارے میں